بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید انبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ والبیتہ ادماعین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہمی منظہن عن شریک فی محاسنی فجوال الحسنی فی غیر منقاسمی محمد ذکره روح لینفسینا محمد شکره فرد علی الاممی محمد تاج رسل اللہ کاتبتاً محمد صادق الاقوالی والکالمی یا رب صلی اللہ وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہمی معزز سامن ناظرین عقیدِ آل سنت پہ نقبزنی لگانے والے اور معتقداتی آل سنت اور مسلماتی آل سنت سے انحراف کرنے والے جتنے بھی افراد تھے بالخصوص سر فرست تکفیری گروپ جنہوں نے اب تلق تو سیدی آل حضرت امامی علی سنت اشاہ امام احمد رضا حان فضل بریلوی علی رحمہ کی نام کی مالا بھی جپی اور آبامی علی سنت کو آل حضرت علی رحمہ کے اشعار سنا سنا کر امامی علی سنت کی ذات کا حوالہ دے دے کر لوگوں کو اپنے قریب کیا مگر جب آل حضرت امامی علی سنت سیدی آل حضرت امام احمد رضا حان فضل بریلوی علی رحمہ کی ذات کے عالی افکار کو جب عام کرنے کی باری آئی اور ان پہ پہرہ دینے کی باری آئی تو ساری کے سارے حضرات جو روافض کے خوارج کے اور اغیار کے آلاکار تھے وہ پتلی گری سے بگتے نظر آئے اور آل حضرت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کرتے اور حملہ کرنے والوں کی سہولت کاری کرتے وہ ہمیں دکھائی دیئے اور جن علماء آل حضرت نے اور علماء ربانیین نے غلب اسلام و سنیت پہ پہرہ دیا اور دین کو بھی غالب کرنے کے لحاظ سے اور سنیت کو عام کرنے کے لحاظ سے جنہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ دادو تحسین کے لائق بھی ہیں اور ہم انہیں خرج تحسین بھی پیش کرتے ہیں ان حضرت علماء میں اور ان مشایخ میں اور ان آل سنت و جماعت کی مختدر ممتاز جید متبحر جو شخصیات ہیں ان میں سر فرس جس دستی کا نام ہمیں نظر آتا ہے و قیدہ سنت کے محافظ ترجمان حقیقت پاس بانے مسئلہ کے آل حضرت وارث علوم آل حضرت و حضور حافظ الحدیث سیدی کنزل علماء مفتی ڈاپٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم القدسیہ کی ذات ہے اور آپ کا ماضی اس پہ ڈال ہے اور آپ کی خدمات مثلا کہ آل سنت اور عقیدِ آل سنت پہ پیرا دینے کے لحاظ سے جو آپ کا کردار ہے وہ بھی اذر من الشمس اور روز روشن کی طرح واضح اور آیاں ہیں اور جو بھی غیر جانبدار ہو کر تعصب کی اینک اتار کر دیکھتا ہے تو وہ سیدی امام جلالی دامت برکاتم القدسیہ کی ذات کو سیلوٹ پیش کیے خراج تحسیج پیش کیے اور دادو تحسین پیش کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہاں جن کی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی پڑی ہے اور انہیں اغیار کی نمک حلالی کا بھی خیال آتا ہے تو وہ سیدی علیہ الرحمن کے اس رعانی فکری بیٹے کی ذات سے جلتے بھی ہیں اور انہوں نے جلتے بھی رہنا ہے ان سے ہماری بات ہی نہیں ہے سیدی کلز علماء دامت برکاتم القدسیہ نے عقیدت ہوئی سمینار ہو تحفظ نموس رسالت سمینارز ہوں افقارِ الحضرت سمینارز ہوں یا عقیدِ السنت پہ پیرا دینے کے لحاظ سے آپ نے جو قریدی کردار ادا کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ سننی کا سچ شیعہ کا جوٹ ہو غازی نموس رسالت غازی ملک محمد ممتہ حسین قادری شہید علی رحمہ کی ذات کو معاذ اللہ قاتل کہنے والے اپنے آپ کو جو بڑے بڑے القابات دیتے ہیں ان کا رد کرنے کے لحاظ سے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ سمینار کا انعقاد ہو یا کہ سننی کنفرنسز ہو یا حضور سرقار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ناموس اور ختمِ نموت پہ پیرہ دینے کے لحاظ سے شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کنفرنسز کا انعقاد ہو یہ تو آپ نے عوامی سطح پہ بڑے بڑے پروگرامز کیے جس میں لاکھوں عوامِ آلِ سنت اور شاقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے شرکت کی آج بھی اگر یہ پروگرامز کوئی دیکھنا چاہے تو نیٹ پہ موجود ہیں دیکھ سکتا ہے قرآن سنت سے دلائل پیش کیے اور عقیدِ آلِ سنت کو آپ نے بیان فرمایا اور واضح فرمایا یقیناً آپ کے مخالفین کے بھی یہ کسرت ہے مگر آپ کے محبین جو اپنے سنی عقیدے سے پیار کرنے والے ہیں ان کی بھی ایک ایسی فوج ہے اور اتنا عوامِ سنت کا ایک سمندر ہے چونکہ آرچ میڈیا کا دور ہے اور جو روافز کے نمک خار ہیں علاقار ہیں سولتکار ہیں وہ اس چیز کو جو اپنے زام میں یہ بنائے بیٹھے تھے کہ بھلا امام جلالی زیدہ شرفو کی مخالفت کر کے اور آپ کی ذات کا جو روشن کردار ہے اس کو داغدار کرنے کے سائیہ لاصل کر کے وہ تو اس میں اپنی عید منا رہے تھے کہ اب ہم نے ماذا اللہ سمو ماذا اللہ اس مردِ کلندر کے خلاف جتنا ایک عوام کو بڑکا دیا ہے تو اب عوامِ سنت ان کے بات نہیں سنے گی اب ہماری مالہ جفیں گے اور ہمارے نعرے لگائیں گے ہماری معاوہ ہوگی مگر ربِ ذو الجرال جس کو عزتوں کی تاج پہنائے کون معاذ اللہ اس کے کردار کو داغدار کر سکتا ہے خیر یہ جتنے بھی اس طرح کی حضرات ہیں ہم ان کے لیے دعا وہ ہیں کہ اللہ انہیں عدیت دے اور وہ پلٹ کے مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ حق کا آل سنت و جماعت پہ واپس تشریف لائیں اور اپنے سنی عقیت پہ وہ کاربند ہو جائیں اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے بسورتِ دیگر پھر جو ان کا حال اور ان کا جو حشر ہو رہا ہے وہ زمانہ دیکھ رہا ہے اور آگے پھر مزید دیکھنے کو بھی ملے گا اس موقع پہ میں عوامِ علیہ السنت سے آج ایک دو چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جب کبلِ امام جلالی زیدہ شرفو نے عقیدِ علیہ السنت کو بیان کیا اور جو چودہ صدیوں سے آل سنت و جماعت کے معتقدات اور مسلمات ہیں جب ان کو آپ نے بیان کیا تب بڑے بڑے روافظ کے آل سنت کی صفحوں میں چھپے ہوئے وہ جو حالہ نقابہ کی صورت میں ہوں خطبہ کی صورت میں ہوں یا بزامِ خیش ناتخانان جو لوگ ہیں حضرات ہیں ان کی صورت میں ہوں یا عوامی سطح پہ بھی جو لوگ ہیں ان کی صورت میں ہوں انہوں نے اس پہ بڑا واویلہ کیا اور شور بپا کیا چیخ و پکار کی حالانکہ حقیقت میں انہیں کوئی ان مقدس ہستیوں سے محبت کا جذوہ نہیں تھا صرف اور صرف ان مقدس ہستیوں کی محبت کا وہ نعرہ لگا کر اور آڑ لے کر وہ ان روافظ کو راضی اور خوش کرنا چاہ رہے تھے اور ان سے جو ان کو مہانہ بیس پہ یا ویکلی بیس پہ یا سرانہ بیس پہ جو ان کے آن کو مراعات آتی ہیں وہ ان کو حلال کرنا چاہ رہے تھے اور ان میں سوشل مڈیہ پہ عزرات نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جہل نقیب جو نہ شریعت کے پابند ہیں نہ عقیدے کے لحاظ سے وہ پختہ ہیں جن کی گفتگو میں اگر دیکھا جائے تو ایک گفتگو میں سیکڑوں کفریات اور اخیرِ آل سنت سے بغاوت آل سنت و جماعت کے روشن کردار کو داگدار کرنا اور اس طرح کی سرگرمیاں ان کی گفتگو میں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں تو ان میں صرف اور ایک تسلیم نامی جہل نقیب ہے جس نے اس سارے پرپوگنڈے کو بڑی ہوا دی عرفان شاہ کے ساتھ بیٹھ کر پوڈکاسٹ کیے وہ منور جماعتی ہے ایک اس کے ساتھ بیٹھ کر پوڈکاسٹ کیے اور پھر تب ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی مگر مچ کے آنسوب آ رہے ہوتے تھے اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے تھے عوامی آل سنت کو ایموشنل میل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈونگ رچایا اب میں ان تمام جو حالہ خطبہ نقابہ اور جتنے بھی رافضی اور تفضیلی قسم کے ناتخان ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا خریف اے سون داماد مصطفیٰ پیکر شرم حیاء امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علانیہ طور پر توہین کرنے والا یاسین رافضی جس پہ ایف ای آر بھی کٹ چکی ہے جس کے گستاخی ایک نہیں کئی گستاخیاں اس کے بیانات میں جو علانیہ طور پر روافض کے چروں میں جاتا ہے ان کی مجلسوں میں جاتا ہے اور آل سنت و جماعت کے عقید و نظریات سے بغاوت کرنے کے لحاظ سے جو اس کی سرگرمیاں ہیں پہلے دن سے ہی روز ایروشن کی طرح واضح اور ایہ ہیں باوجود اس کے ایف ای آر بھی اس پہ کٹ چکی ہے اس کے گستاخیاں بھی آئے روز پبلک ہو رہی ہیں میڈیا پہ چر رہی ہیں وہ جاہل بلکہ پورا جو حالہ کا ایک جو طبقہ ہے خطبہ کی صورت میں ہو نقابہ کی صورت میں ہو میں ابھی تک اس ویڈیو میں کسی کا نام نہیں لے رہا وگرنا انشاءاللہ آگے ہم اس ایک بندے کا نام لے کر اسے پوچھیں گے کہ اب تمہاری غیرت کہاں ہے اب جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق آل بیت صحابہ اکرام آل مردوان کہاں ہے اب تم نظر نہیں آرہے اس گستاخ یاسین رافتی کی مضمت اس کے گرفتاری کا مطالبہ کرنا اور اس کی گستاخی کا جواب دینے کے لحاظ سے تمہاری کوئی ایکٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آرہی وہ ہم آگے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں اور ان لوگوں کے نام بھی ہم ہائلیٹ کریں گے اور ان سے مطالبہ بھی کریں گے تو آج کی ہمارے اس ویڈیو میں اس جہل نقیب تسلیم اس کا نام ہے شکل سے بھی آپ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو بیت اللہ شریف میں حرم پاک میں کھڑے ہو کر بھی اپنی شکل وہی بنائے رکھتے ہیں کہ جو شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے جنہیں شریعت کا کوئی پاس نہیں عقیدہ سنت کا کوئی لحاظ نہیں ہے بس مال و ذر آنا چاہیے اور انہیں دنیاوی مال کی عوص ہے اور اسی پہ ہی وہ سب کچھ اپنا عقیدہ ایمان زمیر سب کچھ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں ہم اس شخص سے پوچھیں گے کہ ذرا اب بھی بولیے اور اب بھی ذرا عرفان شاہ کے ساتھ جا کر پورٹ کاسٹ کیجئے منور جماعتی کو بلائیے اور دیگر جو تمہارے تکفیری گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلائیے اور پھر اس تکفیری گروپ کہ جو اصل جو انہوں نے تاریخ ایک بنائی اور لونچ کی صرف اور صرف کبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے روشن کردار کو داغدار کرنے کے لئے ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اس عظیم عالم ربانی اس مرد حر کو اس کو استقامت کو ہم ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اس نحج سے اس راستے سے پیچھے اٹھائیں ان کی کردار کو داغدار کریں ان کی مخلفت اور پھر کس قدر ماذ اللہ غلی زبانی استعمال کی گئی ممبر و میراب کے وہ رسا لوگوں نے کی تو ذرا وہ تسلیم نامی جو جاہل نقیب ہے ذرا وہ میدان میں آئے اور اس یسین رافزی کی گستاخی پہ عرفان شاہ سے پوڈکاسٹ کرے منور جماعتی سے اور دیگر اپنے لوگوں سے پوڈکاسٹ کرے اور اس پر گفتگو کرے اور اپنے حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس پر افیار کٹ چکی ہے اس کو فیل فور گرفتار کیا جائے اللہ ہم سب کو حقیقی ایمانوں میں عشق آل بیر اور عشق صحاب اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نصیب فرمائے اور ان مقدس ہستیوں کی نموز پر پیرا دینے کی ہمیں توفیقی رفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو عقیدی علی سنت پر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو بدعقیدہ کی صحبت سے اور بدعقیدگی سے محفوظ و معمول فرمائے جتنے بھی علماء علی سنت ہیں اللہ سب کامی و ناصر ہو بالخصوص شہی کامل مرشدی وسندی سیدی امام جلالی زید شرفو اللہ ان کا سایہ چرخ علی سنت پر دراز فرمائے اللہ ان کی فتوحات میں مزید برکتیں نصیب فرمائے اور انہیں صحت و حفیت کے ساتھ عمر خزر نصیب فرمائے یوں ہی وہ عقیدہ علی سنت کی پہلے داری اور نمو سے عالی بیت صحابی اکرام علی مردوان اور ختم نبوت پہ پیرا دیتے رہیں اور ہمیں بھی اللہ ان کی دست و بازوں بن کر اس عظیم مشن میں گمزنونی کی توفیق رفیق نصیب فرمائے